جو عربی زبان میں وطرن یا وقف کریں گے تو یہ لفظ بنے گا وطر کہتے ہیں آرڈ کو جسے ہم اردو میں کہتے ہیں تاک ایک تین پانچ سات اس طریقے سے آن ورڈ نائنٹی نائن تک یا اس سے آن ورڈ جو آرڈ فگرز ہیں اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں وطرن یا وطر وقف کریں گے تو اس حوالے سے ہم پانچ سہیو لسناد احادیث دسکس کریں گے پہلی حدیث سہی بخاری اور سہی مسلم کی متفق انعلی حدیث ہے بخاری میں چھہ ہزار چار سو دس مسلم میں چھہ ہزار آٹھ سو نو اور چھہ ہزار آٹھ سو دس انٹرنیشنل نمی کے مطابق سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نانوے نام ہیں نائنٹی نائن نام سے من حفظہ دخل الجنہ جس نے انہیں یاد رکھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا اور دوسرے طریق میں آتا ہے من احساہ دخل الجنہ جس نے انہیں پکڑ لیا یعنی true concept of God خدا کا صحیح concept اللہ کا صحیح concept حاصل کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ویسے توتے کی طرح رٹ لیا واقعی پھر اس کا عقیدہ بھی اس کے مطابق ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا نائنٹی نائن نام ہے اللہ تعالیٰ کے اور اسی بخاری اور مسلم کی حدیث میں آگے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر سے محبت رکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی تاک ہے نا ایک ہے تو اللہ تعالیٰ آڈ کو پسند کرتا ہے بے شک اللہ تاک ہے اور تاک کو پسند فرماتا ہے بھائیو اسی لئے آپ دیکھیں کہ ہماری اکثر عبادات اور اذکار اور وظائف جو ہیں وہ وطر ہیں مثلا فرض نماز کے بعد آیت القرصی ایک دفعہ پڑی جاتی ہے کئی اذکار اور دعائیں ہیں جو تین تین دفعہ پڑی جاتی ہیں ہماری نمازیں جو فرض نمازیں ہیں وہ پانچ رکت ہیں یہ بھی وطر تواف قعبہ کے ساتھ چکر ہیں کئی وظائف اور اذکار ہیں جو ساتھ دفعہ کیے جاتے ہیں اسی طریقے سے جو تسبیحات فاطمہ بخاری اور مسلم میں آئی تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ تیتیس دفعہ اللہ اکبر اور ایک دفعہ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شئی قدیر سوگ پورا کرنے کے لئے یا پھر سوگ پورا کرنے کے لئے ایک دفعہ اللہ پر کرتا تو وہ بھی تیتیس تیتیس دفعہ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام بھی نائنٹی نائن اسی طریقے سے دن رات میں فرض نماز کی رکتوں کی تداد جو ہے وہ سترہ ہیں جس پہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجمع ہے فجر کے دو فرض زہر کے چار اثر کے چار مغرب کے تین اور عشاء کے چار یہ ٹوٹل ملا کر سترہ رکھتے ہیں یہ بھی آڈ وطر تاک بندی الحمدللہ بارلی سوالے سے سنت وظائف و اذکار کے اعتبار سے اور اسماعی آزم کے اعتبار سے میرے لیکچرز ہیں مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ اے بی اور سی اور اس کے علاوہ مسئلہ نمبر ایٹی ٹو بھی ونو نائن بھی اور ففٹی سکس بھی رکارڈٹ بوجود ہیں دوسری حدیث جامعہ ترمزی میں چار سو ترپن سنن نبی دعود میں ایک ہزار چار سو سولہ اور سنن نسائی میں سولہ سو چھہتر ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ علیہ السلام اِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ وَيُحِبُّ الْوِتْرِ یہ وہی الفاظ جو بخاری اور مسلم میں آئے بے شک اللہ تعالیٰ تاک ہے اور تاک کو پسند فرماتا ہے فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلِ الْقُرْآنِ تو اے اہلِ قرآن وِتْرَ ادا کیا کرو اہلِ قرآن سے اہلِ کتاب سے مراد امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے کیونکہ اس میں ابو اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں لیکن اس کا مطن جو ہے یہ سو فیصر ٹھیک ہے اس کا پہلا حصہ جو ہے اِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ وَيُحِبُّ الْوِتْرِ وہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے اور دوسرے حصے کو سپورٹیف سیدن علی کا اپنا قول موجود ہے حدیث موقوف جس کی تسحی دور حاضر میں چار بڑے محدثین نے کی ہے نمبر ایک شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ نمبر دو شیخ علبانی رحمہ اللہ نمبر تین شیخ شویب ارنوت اور نمبر چار شیخ سلیم اسد ان چار محدثین نے سیدن علی کے اس قول کو صحیح سنت کے ساتھ لکھا ہے جو کہ مسند امام احمد میں جلد ایک صفہ سو پر انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سات سو اکاسی نمبر ہے اور سنندارمی میں پندرہ سو اناسی نمبر ہے مقبت شاملہ کے مطابق کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وطر کی نماز فرض نماز کی طرح نہیں ہے بلکہ سنت ہے لیکن تم اسے کبھی مت چھوڑنا یعنی سنت ہے لیکن عام سنت نہیں ہے یہ سنتِ تاقیدی ہے قریب قریب واجب کے ہیں اسے کبھی مت چھوڑنا برل اس حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ نمازِ وطر نہ تو واجب ہے نہ فرض ہے بلکہ یہ سنتِ معاکدہ ہے جیسا کہ بارہ رکعت سنتِ معاکدہ بخاری اور مسلم میں آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی سنت تھی دو فجر سے پہلے چار زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد اور دو عشاء کے بعد اسی طریقے سے یہ وطر کی نماز بھی سنتِ معاکدہ ہے تاقید کی گئی سنت تیسی حدیث جامعہ ترمزی میں چار سو پینسٹھ سنبی دعود میں چودہ سو اکتیس سنن ابن ماجہ میں گیارہ سو اٹھاسی ہے المستدرگ للحاکم میں بھی موجود ہے اور امامِ زہبی نے بھی موافقت کی ہے ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سو جائے اور نیند کی وجہ سے اس کی نمازِ وطر چھوٹ جائے یا وہ شخص بھول جائے اور اس کی نمازِ وطر چھوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ جب وہ بیدار ہو یا اسے یاد آ جائے تو اس وقت بھی نمازِ وطر ادا کریں یعنی اس کی نماز کی قضا بھی ہے یہ اتنی تاقیدی سنت ہے اور ایسی تاقیدی سنت ہے کہ چوتھی حدیث جو بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے بخاری میں ایک ہزار اٹھانوے اور مسلم میں ایک ہزار چھے سو پندرہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران اپنی سواری پر نفلی نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور اس میں قبلے کا احتمام بھی نہیں کرتے تھے استقبالِ قبلہ شرط نہیں ہے نفلی نمازوں کے لئے جب سواری جہاں بھی مڑے تو نماز پڑھتے رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر بھی سواری پر ادا فرمایا کرتے تھے یعنی سفر میں بھی وطر نہیں چھوڑتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سواری سے زمین پر اتر کر ادا فرمایا کرتے تھے تو اس سے ہی بات مزا چلی کہ سواری پر فرض نماز نہیں ہوتی اللہ یہ کہ کوئی کیٹسٹروفی کنڈیشن ہو جائے کبھی کہ سواری رکھتی نہ ہو یا آپ کے اختیار میں نہ ہو وہ الگ بات ہے پانچمی حدیث سن نبی دعود میں چودہ سو بائیس سن نسائی میں ستنہ سو گیارہ سے لے کر ستنہ سو چودہ تک اور سن ابن باجہ میں گیارہ سو نوے ہے المستدرگل الحاکم میں بھی موجود ہے اور امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے سیدنا ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا بیان ہے اور یہ بڑی سخت حدیث ہے اور اس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ ایک سو پچاس ہجری جو ان کا موقف بن گیا اس حوالے سے کہ نماز وطر جو ہے یہ واجب ہے تو وہ کوئی موقف پھینکنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس کی تاقید بہت زیادہ ہوئی ہے تو ہم اسے واجب تو نہیں لیکن سنت موقعہ ضرور کہتے ہیں تاقیدی سنت اور وہ یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوطر حق علا کل مسلم وطر اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہر مسلمان کے اوپر جس کی مرضی ہو پانچ پڑھنے کی تو وہ پانچ پڑے جس کی مرضی ہو تین پڑھنے کی وہ تین پڑھے اور جس کی مرضی ہو ایک پڑھنے کی تو وہ ایک پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اپشنز سامنے رکھ دی بارل بھائیو وطر کے معاملے میں واجب اور سنت کی بحث میں پڑھنے کی بجائے ہمیں اتباع سنت کے اوپر ایمفیسائز کرنا چاہیے اور اس حوالے سے بڑی اہم ترین ایک حدیث ہے جو کئی ایک اقدے حل کرنے والی ہے اور وہ حدیث ہے مسند امام احمد میں جل دو صفحہ نمبر 29 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4834 الموتہ امام مالک میں بھی موجود ہے مشکات میں 1280 نمبر ہے اور مصنف ابن بی شہبہ میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح سنت کے ساتھ 6850 ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ کی کیا رائے ہیں وطر کی نماز واجب ہے یا کہ سنت تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے تھے مسلمان بھی وطر پڑھتے آ رہے ہیں لہٰذا تم وطر پڑھو اوڈی پھر بھی تسلی نہیں ہوئی وہ کہنا نہیں جناب منو دسو کہ واجب ہے کہ سنت تو ابن عمر کو پھر غصہ آ گیا انہوں نے فرمایا تیری عقل کام نہیں کرتی جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وطر پڑھتے تھے اور مسلمان بھی نماز وطر پڑھتے ہیں تم بھی نماز وطر پڑھو اب اس میں اتنی بھاریکیاں نکالنا تو اس کو سیدنا ابن عمر نے اس کو ڈاڑ دیا جس نے میں پنجابی کہنا پھکی دی تھی انٹی وینم دے دیتا کہ تو ایک ایڑی بیعث کرنا ہے سنت ہے یہ واجب اب اس میں پھکی ہے وہ آج کے جو ہنفی مولوی اکثر ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی بیچ میں سے پخ نکالتے ہیں جی دسو جی اگر نہ کریے تکیہ ہے تو محور ابن عمر علی فکیوں نے دینا ماں کہ پھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے صحابہ اکرام کرتے تھے اہل بیعت عظام کرتے تھے ہم کرتے ہیں اس طرح کی بیعثوں کو اس قسم کی چیزوں کو اٹھانا اور دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنا یہ اس زمانے میں بھی لوگ موجود تھے ہر زمانے میں گمراہ لوگ موجود رہے ہیں اور ان کے ساتھ ابن عمر کا ایٹیچوڑ دیکھیں اور رف الیدین کے معاملے میں تو بڑا سخت ایٹیچوڑ تھا جوز رف الیدین امام بخاری کی جو کتاب ہے اس میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل امریک کے مطابق پندرہ نمبر سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو کنکریاں مارا کرتے تھے جو نماز میں سستی کی وجہ سے رف الیدین چھوڑ دیتا تھا یعنی اس کو ہلکا سمجھ گئے یہ خیر ہے کارلیہ ٹھیک تو ابن عمر سے کنکریاں جس طرح آج کا سعودی عرب کے مولویوں نے جلسہ اس طرح چھوڑ دیا ہوئے وہ ڈریکٹ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں حالانکہ صحیح بخاری میں حکم ہے جلسہ اس طرح حد کا صحیح بخاری میں حکم موجود ہے اور میں نے پورے رف الیدین والے لیکچر میں علماء عرب کی نماز کی خرابیاں بھی بتائی تھی اس لیے میں بتاتا ہوں کہ بعض لوگ کہیں اٹیج ہوتے ہیں تو اندھ مقلد بن جاتے ہیں تو علم کا میدان ہے اس میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے جذبات کو آپ گھر کے دروازے سے باہر رکھ کے آئیں گے علم کی نشتر جب ہاتھ میں ہوگی پھر نہ علماء عرب بچیں گے نہ علماء عجم بچیں گے نہ پرانے بزرگ بچیں گے نہ نئے بزرگ بچیں گے یہ علم کا میدان ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئولَ اِنسان اس چیز کی پیر بھی اس وقت تک مد کر جب تک کہ تیرے پاس دیفنیٹ علم نہ آجائے بے شک آنکھ کان اور عقل دماغ یا دل کوئی بھی ہو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کو حاصل کر کہ تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی بائل رفل یدین کی حوالے سے اور نماز کے طریقے کے اتبار سے میرے دو لیکچرز ہیں پانچ گھنٹے کی لیوریشن مسئلہ نمبر ستر اے اور مسئلہ نمبر ستر بی کے نام سے اہلسنتواق ڈاٹ کام پر